بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈز آدھا کپ آئل لیں گے اور ون ٹی سپون اس میں میں ایڈ کروں گی لسن پیسٹ اور ون ٹی سپون ادھرک پیسٹ ایڈ کریں گے اور اسے ہم تھوڑا سا پکائیں گے اس کے بعد میں نے آلو اور مطر کو چھیل لیا تھا وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اسے ہم اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ اس کا کچھا پندور ہو جائے آلو کا اور مطر کا تو اس کے بعد میں نے دو عدد ٹاماٹر لیے تھے اور ٹاماٹروں کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا اس کا میں نے پیسٹ پڑنا لیا ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اسے ہم اچھی طرح سے پکائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم اچھی طرح سے پکا رہے ہیں اس کے بعد میں ہاف ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ایڈ کروں گی اور ون ٹی سپون نامک ایڈ کر دوں گی اور ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ایڈ کر دوں گی اور اسے ہم اچھی طرح سے پکائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم اچھی طرح سے پکا رہے ہیں اس کے بعد میں اسے تھوڑا سا کور کر دوں گی پانچ سے سات منٹ کے لیے میں اسے کور کر دوں گی تاکہ آلو اور مٹر گل جائیں تو سات آٹھ منٹ ہو چکے تھے اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کتنا کلر خوبصورت سے آیا ہے اور اس میں ون ٹی سپون ہمیں اٹھ کریں گے زیرہ پاورڈر ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر اٹھ کریں گے اور زیادہ کوئی مسالے اس میں ایڈ نہیں کرنا بس ہم نے دھنیا پاورڈر اور اس میں ایڈ کیا ہے زیرہ پاورڈر اور لال مرچ پاورڈر حلدی پاورڈر نمک صرف اس میں ایڈ کیا ہے اور اسے ہم تھوڑا سا اچھی طرح سے پکائیں گے فرنڈز اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں آئل نکل کے آ گیا ہے ماشاءاللہ سے اس میں ابھی میں دو عدد سبز مرچ بھی ایڈ کر دوں گی تاکہ اس کا فلیور آ جائے اس آلو اور متر میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کی ہم اچھی طرح سے بنائی کر رہے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کر دوں گی اور تھوڑا سا اسے پکاؤں گی اور اگین میں ایک اور گلاس پانی ایڈ کر کے تو اسے کور کر دوں گی آٹ منٹ کے لیے تاکہ آلو اور متر اچھی طرح سے گل جائیں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے آلو اور مٹر گل چکے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے مٹروں کا اور آپ لوگوں کو جتنی گریوی چاہیے اسی حساب سے آپ لوگوں نے پانی آئٹ کرنا ہے تو بس مجھے اتنا چاہیے تھا تھوڑا سا میں اور اس سے کور کر دے رہی ہوں پانچ منٹ کے لیے تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اسے میں نے کور کر دیا تھا اور اس کی بس گریوی مجھے اتنی ہی چاہیے زیادہ مجھے شوربہ اس کا نہیں چاہیے بس اتنی ہی مجھے اس کی گریوی چاہیے اور ابھی میں اس میں سبز دھنیا اور سبز مرچ اٹ کر دوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا کلر آرہا ہے کیا کلر کمبینیشن ہے گرین اور یلو کی تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سا ہمارا آلو مٹر ریڈی ہو چکا ہے ابھی میں تھوڑی سی کالی مرچ سپرنکل کر دوں گی اوپر سے اور اسے میں پانچ منٹ کے لیے کور کر دوں گی تاکہ بلیک پیپر کا بھی فلیورز میں آ جائے اور آئل نکل کے آ گیا تھا ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سا ہمارا آلو مٹر ریڈی ہے چلیں تو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اپنی ریسی پی کو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سا ایزی سا یمی سا ڈلیشس سا ہمارا آلو مٹر ریڈی ہے اسے میں چاول کی روٹی سے کھاؤں گی مجھے یہ چاول کی روٹی کے ساتھ بہت ہی مزیدار سا لگتا ہے اور ویڈ اس کے ساتھ اچار ہو تک کیا تو مزہ آ جائے گا آلو مٹر کا تو سردیوں میں میں سپیشلی بناتی ہوں آلو مٹر بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر آپ لوگ مینو چنل پڑھنا ہے تو پلیز مینو چنل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر لوٹ کر رہا ہوں گے ایک اور نیو ریسپی کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں کاروں میں برکت دیں آپ لوگوں کے صدقے اللہ پاک میرے گھر میں بھی برکت دیں اللہ حافظ and take care